دل تار تار ہے حسنی کے بعد بزم سے حشمت چلا گیا زندہ ہے زندگی سے بہت شرمسار ہے ہر شخص کہہ رہا ہے کہ حشمت علی کمال تو جا چکا ہے تیری محبت ادار ہے تو جا چکا ہے تیری محبت ادار ہے حسن بیان حسن عمل حسن انتخاب ہر دور میں کلام تیرا شاہکار ہے ہر دور میں کلام تیرا شاہکار ہے درد فراغ سوز محبت غم حیات درد فراغ سوز محبت غم حیات کیا کیا سہیں گے ایک ہے دل دعو دار ہے سوز محبت خودل وچا پر ایشان لی ایک سوز محبت غم حالی سوز محبت خودل وچا، بھراغ سوز محبت خودلی من nursing اعلی بھشان ہم خود لکل پر آلینا اور سوز محبت خودل وچا وہ خود کو درد ب 2021 تو جائے اقدر آپ خودل کو دعوی محبت برد دیوش محبت خورت ایک محبت خودلی ابت بچا درینم شخص میں حسن رہا درد ویسا ہماری صلی اللہ حافظ ہے ویسا ہماری صلی اللہ حافظ ہے مجھے چھوٹا تھا فرمان جوٹا تھا کہ میں جانجا ہوں جب میں چھوٹا تھا ابھی تو اللہ حافظ ہے جیلی امید but I thank اللہ دیال بلاغی بر for His blessings upon us that my father was and is now a source of inspiration for not only me but many other people's as well یہ فضل خراب ہو جائیں گے اگر اس کو بروقت تائم پر نہیں کاٹیں گے اسی طرح ہماری زندگی کی حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک دن ہمارا وقت ہمارا مقرر ہے اس دن ہم نے جہاں سے جانا ہے اس کے لئے یہ ساری چیزیں دنیا کی بہانیں ہیں کہ فلان بیماری فلان بیماری فلان بیماری کی وجہ سے یہ شخص چل بزا میں آپ تمام کا اور خصوصا جناب احبال شہزاد صاحب اور محمد حسن حسید صاحب کا تہدیل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے ماضی قریب میں ہم سے رقصت ہونے والے گرام قدر سرمایہ جناب عشبت کمال صاحب حاجی محمد حسن اسوائل صاحب جناب ڈاکٹر اٹشاد حسین جناب محمد ابراہیم تبسم اور حاجی محمد حسن صاحب کی تعلیمی دینی علاقائی اور معاشرتی خدمات کا ادراک کرتے ہوئے ان کے حوالے سے تازیتی ریفرنس کا انطاق کیا میں مرہوم حاجی محمد حسن اسوائل صاحب کا چھوٹا بھائی ہوں موسیقی 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 زرگر کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا اسی طرح اہل علم کی قدر اہل علم کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا عزیزان گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام وصاف میں سے جس صفت کو اپنے لئے باعث فخر سمجھا وہ ان کا معلوم ہونا ہے لہذا فرمایا انی بُعِس تُ معلما مجھے معلوم برا کر بھی جا گیا اس پیشے پر جتنا فخر کریں یقیناً کم ہیں آج جتنے بھی ہمارے معلوم آساتذار کا ذکر ہو رہا ہے ان کے تمام شاگردوں کے لئے یقیناً وہ روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے بچے اور ان کے وارستان یہاں موجود ہیں سب کی خدمت میں میں تذکرہ ترس کروں گی اور اللہ کے وضور میں دعا کروں گی کی پرورڈگار ان سب کو حالہ مقام جنت الفردوس میں اتا فرمائے احباب کا بھی شکریہ در کرنا چاہوں گی کہ غم کی اس گئی میں ہمارے غم کو تن کرنے کے لئے حسنہ بزائی ہمارے حسنہ برایا باہر کی دنیا کے لئے میرے بابا کیا تھے میں بیان نہیں کروں گی لکھنے والوں نے بہت رکھا کہنے والوں نے بہت کہا اور کہتے رہیں گے کیونکہ بابا کی بہت سارے شاگرد ہیں بہت سارے قدردار ہیں بولتے رہیں گے میرے لئے بابا میری تو کل کائنات میرے بابا تھے بابا میرے لئے کبھی نہیں مر سکتے بابا خود کہتے بابا نے خود کہا قفص کو چھوڑ کے اُڑ جائے گا پرندے روح قفص کو چھوڑ کے اُڑ جائے گا پرندے روح کہے کہ روح بابے رہے مقام زندہ ہو میرے بابا زندہ ہیں اور زندہ نہیں اپنی تحریروں میں زندہ رہی میرے بابا کے بات میرے زندگی کیسی ہوگی میں اشعار کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کروں بابا تمہارے بات یہ بے رنگ زندگی بابا تمہارے بات یہ بے رنگ زندگی اچھی نہیں لگتی مجھے بے رنگ زندگی عرفت خلوس پیار بھرے باپ کے بنا عرفت خلوس پیار بھرے باپ کے بنا چلنا نہیں ہے مجھ کو تیرے سنگ زندگی غائب ہوئی بہار اب آئی ہے آخذا غائب ہوئی بہار اب آئی ہے آخذا ہر چیز کو لگی ہے یہاں زندگی انہوں نے اپنی پوری زندگی درس و تقریز کے ساتھ علاقے میں تعلیم و تربیت کی اس پروب کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی واقعی یہ میں غلط نہیں کہوں گا کہ یہ پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں ہوئے تھے کہ اس معاشرے کی اصلاح کر سکیں اس معاشرے میں پڑے لکھے ہمارے جمال پیدا کر سکیں میں ان حسنیوں کے بارے میں یہ ہمارے ہی روز تھے میں اپنے والد صاحب کے بارے میں نہیں بتاؤں گا والد صاحب آپ صاحب جانتے تھے میں جتنا نہیں جانتا جتنا ان کے سٹوڈنٹس جانتے تھے ہمارے صاحب تو بہت ہی سلیس ان کا ایک ربیہ ہوتا تھا لیکن جو گفتگو جو ان کی فرنگنس جو ہوتی تھی وہ ان کی سٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتی تھی مجھے ایک سار ان کا وہ لمحہ یاد رہتا ہے کہ کئی دفعہ بغیر ناشتے کے گھول جایا کرتے تھے زندگی میں کبھی بھی مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کبھی چھتی کی کبھی بھی نہیں کی اور وقت کے اتنے پابند تھے کہ پانچ منٹ بھی اگر لیٹ ہو جائے تو وہ بھرہم ہو جاتے تھے بھرہم کے محتاج تھے نہ اپنی ممات میں وہ کسی تعریف اور تعریفی کلمات کے محتاج ہیں چاہے وہ کراکرم یونیورسٹیز سردو کیمپس ہو یا بعد ازہاں بلتستان یونیورسٹی ہو ان سب کے لیے ان کی بے پایاں وشکت و محنت ان کی بے غرض و غائط لگن و دلچسپی اور ان کی دیگر تمام کنٹریبیوشنز کے ہم سب نہ صرف شاہد ہیں گواہ ہیں بلکہ محترف بھی ہیں بلتستان یونیورسٹی کے قیام کے منصوبے کی بنیادی دستاویزات کی تیاری ہو یونیورسٹی کے پی سی ون کی تحریر و تشکیل ہو اور یونیورسٹی کے قیام سے پہلے اور یونیورسٹی کے قیام کے بعد بھی اسے جدید قطور پر استوار کرنے اسے پیپرلس یونیورسٹی بنانے اور اسے ایک جدید اور ڈیجیٹل یونیورسٹی بنانے کے لیے جو اقترامات انہوں نے اٹھائے اور جو جدید سافٹ ویز کیمپس منیجمنٹ سسٹم اور لرنگ منیجمنٹ سسٹم وغیرہ کے انہوں نے تقلیق کیے ان سب میں ان کا بنیادی اور مرکزی کردار رہا ہے اور یہ اساس اجاد ہم رہتی دنیا تک ان سے مستفیض ہوتے رہیں گے کلام کے کچھ اشار آپ کے پیش کنمت ہیں ایک اہدِ کمال پھر تمام ہوا ایک اہدِ کمال پھر تمام ہوا ہائے گردوں یہ کیسا کام ہوا صرف حرف و کلم سے رشتہ رکھا صرف حرف و کلم سے رشتہ رکھا تب ہی دنیا میں از و نام ہوا کتنے آنکھیں تھے اشتبار ہوئی کتنے آنکھیں تھے اشتبار ہوئی دل گرفتہ ہر ایک حاس و عام ہوا کتنے سرشار ہوں گے وہاں کے مکی کتنے سرشار ہوں گے وہاں کے مکی خلد میں جب سے زیمہ کام ہوا وہی شخصیات کے حوالے سے اس پروتار تطریق پر نقاط کیا جا رہا ہے ان میں سے ہر ایک کی فتما اتنی زیادہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک ایک شخص کی اوپر پوری پوری کتاب نہیں کی جا سکتی ہے علیہ دہ سے ان کے اوپر تطریبات موقع کی جا سکتی ہے اور پورا دن پر اگر ہم ان کی خدمات گرنے کی کوشش کرتے رہے تو ہم شاید انصاف نہ کر سکیں اور ان کی خدمات جو مختلف پہلو ہے ان کا ہم رہا آتانہ کر سکیں تو ہم ان منظومین کو بھی خراجات اددت پیش کرتے ہیں سلام اددت پیش کرتے ہیں کہ ان کی جو خدمات ہیں وہ یہاں بھی رہے گی اور جس طرح پیش و مقرلی نے کہا کہ جس طرح ان کے شاید پورے سوسائٹی میں دلے میں ہیں یہ اپنے شایدوں کی صورت میں اپنے تہرینوں کی صورت میں یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ رہیں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنم نصیب کرے رہے گا خوشبو سے تیری مہ کا چمن یاد رہے گا کچھ یاد رہے یا نہ رہے اہل جہان کو ہاں اہل عدب کو تیرا فن یاد رہے گا اور یہ ایک الویدائی نظم ہے اس کے چند اشار الویداء اے جانِ محفل الویداء الویداء اے جانِ محفل الویداء الویداء اے شانِ محفل الویداء قبر میں مٹی پی جا کر سو گئے آپ سے شایانِ محفل الویداء اور ہو گئیں سونی عدب کی محفلیں ہو گئیں سونی عدب کی محفلیں الویداء جانانِ محفل الویداء ستارہ ہوتا ہے لیکن چند شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو نصر ستارہ بنتے ہیں بنتی ہیں وہ مہ کامل بنتے ہیں آسمانِ علم و عدب پر چھا جاتے ہیں یہاں جو پانچ شخصیات کو یاد کرنے کیلئے اس محفل کا جو احتمال کی اعجاب ہے ان کے بارے میں تفسیلی مطبوع ہوئی ہیں جناب محمد ابراہیم ترسم صاحب ہمارے بہت ہی دیرینہ دوست و ساتھی تھے درس و تدریس سے کشعبے سے ان کے تعلق تھا جب کی ڈائیکٹور ایڈکیشن کے اہلے پر پائز رہے اور ان کے اور بھی بہت ساری خصوصیات تھیں جن کا یہاں تذکرہ نہیں ہوا وہ شایری بھی کرتے تھے ریڈیو پر کمپنی بھی کرتے رہے اور سب سے بڑھتا ایک بہت عظیم انسان تھے قوم و ملت تدرت رکھنے والے انسان تھے اور ان کے ویژن کو ہم پھورک کرنے کی کوشش کریں انہوں نے تو اپنا کام بہت خوبی سے سرانجام دیا صلوخ روح ہو گئے ابھی اللہ تعالیٰ کی حضور پہ آ چکے ہیں ہم ان کی درچارت کے لئے اللہ کے حضور دس در دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے جوارے رحمت میں جلے دے اور ان کی پس وندگان سے میں یہی کہوں گا کہ اچھے اولاد وہ ہی ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی لیگیسی کو سنبھالتے ہیں اور اپنے والدین کے دوستوں کو نہیں بولتے ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو جاری و سارے رکھتے ہیں اور یقیناً یہ لوگ اتنے عظیم ہیں تو ان کی اولاد سے بھی ہم یہی توقع کریں گے کہ اس علاقے میں جہالت ہے اس علاقے میں کوالٹی ایڈیوکیشن نہیں ہے اور ابھی ہمارے مسائل کچھ اور ہیں لیکن ہم کی سوچ اس میں پڑے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس علاقے کی فلاح اسی میں ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ان جیسے شورا ان جیسے پی ایس ڈی ڈاکٹر پیدا کریں جو اس قوم کی رہنا مائی کرے کوویٹ مائنٹین جمعہ اور بھی بہت سارے مصروفیات تھے سپیشلی جو ہے ان کے وحسین کا کہ انہوں نے وقت نکالا ابھی بھی لوگ ان کے پاس آرے ہوتے ہیں دیائے مصروف تھے تو آپ تمام کا میں صرف شکریادہ کرتے ہیں حاضر ہوا ہوں وقت بھی نہیں ہے جمعہ کا بھی دن ہے تو آپ تمام کا میں از تہہ دل شکریادہ کرتا ہوں سپیشلی میں جناب نویشہ صاحب کا کیونکہ بہت زیادہ کمیٹمنٹ تھی غالی مخبروں بھی ہونے جانا تھا اس کے باوجود انہوں نے اس محویر کو احمیت دی یہاں تشریف لائے جناب حسن حسرت صاحب عاشق فراز صاحب جناب پشارک صاحب عرائیوں سے ہمارے ملہ بلتی صاحب ہیں ہمارے عاشق فراز صاحب ہیں اس کے لائے لسو کے ہمارے ممزانے صاحب نے تعاون کیا اور تنباہ جو ہی کہ آپ نے وقت نکالا تو آپ سپا شکریادہ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے سے یہ مختصر سی کامش جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں جو ہمارے میں مارانے قوم سے اللہ ان کو درجات بلند کرے گا